بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو ایک بہت ہی انفرمیشن ضروری انفرمیشن آپ کو دینی تھی بہت ہی ضروری بات آپ کو بتانی تھی یہاں میں کسی دوسرے شہر میں آیا ہوں وہاں پہ میں نے ایک بہت بڑی میسٹک دیکھی ہے وہ چاہتا ہوں کہ آپ سے شہر کر دوں تاکہ آپ یہ میسٹک کبھی نہ کریں گھر میں یا کسی بھی دفتر میں یا مسجد میں اس طرح اگر کام کروائیں گے تو بہت نقصان ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آٹھ بائی آٹھ کا علمونیو کا دور ہے یہ تقریباً جو مین دروازہ ہے یہ انہوں نے آٹھ بائی آٹھ کا رکھا ہے سائیڈوں پہ تقریباً سات بائی آٹھ کا دروازہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو درمیان والا انہوں نے دروازہ رکھا ہے یہ آٹھ بائی تقریباً پندرہ سولہ فٹ ہوگا سب سے بڑی گلتی انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو دروازے بنے ہیں ان کی لمبائی اور چڑائی بہت زیادہ تھی انہوں نے ان کا ایک ایک ہی دروازہ ایک ایک ہی سیمپل چوکٹا بنا کے اس میں شیچہ ڈال دیا اس میں اتنی گلتیاں ہیں اتنا نقصان ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ جب بھی آپ نے اس طرح کا کام کروانا ہے تو وہ کیسے کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ میں اندر داخل ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ اندر والی سائٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا ویو یہ دیکھیں یہ تقریباً ساڑھے تین فٹ اس کی چڑائی ہوگی کم از کم سائٹوں والے جو پلے ہیں انہوں نے وہ بند کر دی ہیں فکس کر دی ہیں ٹھیک ہے وہ فکس ہی ہونے چاہیے اس طرح انہوں نے اوپر جو اس کی ڈاڑھ تھی اس کو بھی بند کر دیا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن گلتی کہاں پہ ہے گلتی یہ ہے ان کی لمبائی آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً سات فٹ اس کی لمبائی ہے اور ساڑھے تین فٹ اس کی چڑائی ہے انہوں نے کیا کیا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ہی شیشہ اس میں ڈال دیا اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے ان کو چاہیے تھا اس کے درمیان میں ایک پیس ڈال کے اس کے دو حصے کر دیتے ہیں اگر دو حصے کرتے تو یہ زیادہ مضبوط ہو جاتا اور سائٹوں والے جو سائٹوں والی لڑے تھیں وہ ایک جان رہتی ہیں اب کیا ہوا ہے اتنا بڑا دروازہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ کھل گیا ہے ٹوٹ گیا ہے یہ چیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مسجد میں دروازے لگے ہیں اور کرنے والوں نے کام دیکھیں کتنا اچھا کیا ہے وہ میرے بھائیوں ہوں گے کرنے والے انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہم مسجد کا کام کر رہے ہیں اس میں کیا کا ضروری چیزیں کرنی تھی انہوں نے وہ نہیں کیا انہوں نے اچھے والی ہوتی اس کی جو ربڑ ہے وہ لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی ساری ربڑیں جو ہیں وہ نکل گئی ہیں یہ دیکھیں جب انہوں نے یہ ربڑ لگائی تھی تو وہاں سے چھوڑ دی کام لگائی ساری ربڑیں نکل گئی ہیں ایک تو ربڑ جو لگائی ہے وہ اچھے والی نہیں ہے اگر اچھے والی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا ٹھیک ہے جی اگر اس کے درمیان میں ایک پیس ڈال دیتے تو یہ کام نہ ہوتا یہ پھر بھی اس کی بچت ہو جاتی اتنے بڑے پیس ہیں اور ایک ہے کہ انہوں نے پیس بنا دیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھیں ربڑیں نکل چکی ہیں ساری شیشوں کی ٹھیک ہے جی میں دوسری سائیڈ سے آپ کو بینڈو دکھاتا ہوں بینڈو کا حال دیکھیں یہ دروازہ ہے اس کی ربڑ وہاں سے چھوڑ دی کونہ چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے جی فٹنگ دیکھیں کتنی مطلب بری فٹنگ کی ہے ساری ربڑیں یہ ربڑ ٹھیک ہے جی یہ لاکھ سارے ٹوٹ گئے ہیں اب بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی اس کام کو یہ لاکھ یہ بھی ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے سارا کام گیا گیا ہے بلکل بیکار یہ ربڑ یہاں سے ختم ہو گیا اسی ربڑ کے ساتھ یہ شیچہ جلتا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہے پلیز اگر آپ نے الومینیم کا کام کروانا ہے تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ الومینیم کا کام کروانے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کون کون سے چیزیں اس میں آپ اکاؤنٹ کریں گے تو آپ کا کام اچھا ہوگا ورنہ اگر آپ کام کرنے والے کو کہہ دیں گے کہ ہمارا کام کر دیں تو اسی طرح سے آپ کا کام ہوگا یہ دیکھیں اپنی مردی سے سمان لگا گیا جتنے لاکھ ہیں یہ دیکھیں اتنے نکمے لاکھ لگائے ہیں سارے ہینڈل یہ دیکھیں سارے ٹوٹ چکے ہیں یہ دیکھیں مسجد کا کام کیا ہے کسی نے تو اس میں بھی معافی نہیں دی نا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پیس ہیں اور کیا کیا انہوں نے اگر اس کے دو حصے کر دیتے یا اوپر والے حصے میں اور نیچے والے حصے میں سارا الومینیوم ڈال کے اس کو بند کر دیتے درمیان میں شیشہ کر دیتے تو زیادہ زبردست ہوتا لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے بڑے پیس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اس کے لئے آپ کو بہت بھاری سمان لگانا پڑے گا الومینیوم کا جتنے بھی پیس لگیں گے وہ بہت بھاری لگیں گے اگر اس طرح کا بڑا کام کرنا ہو تو آپ مطلب اس کی جو گیج ہوتی ہے وہ بریگ ڈالیں گے تو کام تو بالکل نہیں چلے گا یہ میرا خیال ہے کہ ایک سال بھی ابھی نہیں ہوا ہے اس کام کو اور اس کی آپ حالت دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ اور چھے مینے گزریں گے یہ شیشے نکل کے نیچے زمین پر گریج پڑیں گے ربٹے ساری ٹوٹ چکی ہیں جان لیا کریں کہ کون سا کام کہاں سے بہتر ہوتا ہے اس کی کیا کیا اس میں الوازمات ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینلنج کو سبسکرائب کر لیں کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اوکی اللہ حافظ